بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج ہم بنائیں گے بہت ہی زوردست دیگی سٹائل اردگوش کی ریسپی تو یو پی کی دعواتوں والی یہ موسٹ پرپولر ریسپی آپ اپنے گھر میں آسانی سے بنا سکتے ہیں اتنا ٹیسٹی یہ اتنا مزیدار ہوتا ہے کہ کھانے والوں کا پیٹ بھر جائے لیکن دل نہیں بھرتا اردگوش کی آثنٹک ریسپی آئیے بنانا شروع کرتے ہیں ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں چینل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسپی اس کی اپ ڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہے تو اسے بنانے کیلئے سب سے پہلے ہم نے یہاں پہ ثابوت ارت کی ڈال لی ہے یہ دو کپ ڈال ہے اور یہ گرام سے دیکھیں تو یہ تقریباً تین سو گرام ہے اسے چار سے پانچ پانی ہم نے اچھی طرح سے اسے ہاتھوں سے رگر رگر کے واش کر لیا ہے کیونکہ اس میں کالا پانی نکلتا ہے اسے اچھی طرح سے کلین کر لینا ہوتا ہے اور اب اس میں ہم پانی اٹ کر دیں گے تقریباً تین سے چار کپ اور اس کے بعد حلدی اس میں اٹ کر لیں گے ون ٹی سپون نمک اٹ کر لیں گے ون ٹی سپون اس کے علاوہ اس میں کچھ ثابت مسالہ اور پیاز اور لیسون اٹ کریں گے تو یہاں پہ چھے سے ساتھ لیسون کی کلیاں چار ہری لیچی تین بڑی ریچی تین دالچینی کا پیسے ایک میڈیم سائز کی سلائز کا ٹی بھی پیاز اٹ کر دیں گے اور اس کے بعد اس میں ہم پورٹلی اٹ کریں گے سابو دھنیا اور سوف کی ایک ٹی بل اسپون ہم نے سوف لیا تھا اور تین ٹی بل اسپون ہم نے دھنیا لیا تھوڑی سی لوس پورٹلی تیار کر لیں گے اچھی طرح سے ٹائٹ اسے باند دیں گے اور اسے بھی ہم ڈال دیں گے اس کی بہت ہی اچھا سا فلیور آتا ہے ارد گوشت میں اور دے گی سٹائل ارد گوشت میں اس طرح کی پورٹلی ضرور ایٹ کی جاتی ہے ارد کو بوائل کرتے وقت تو اسے بھی ہم نے کوکر میں ایٹ کر دینا ہے اس کے بعد ہم نے کوکر کو کور کر دینا ہے ایک سی ٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لو کر کے تقریبا ہم نے اسے بیس منٹ تک پکا لینا ہے اور یہاں پہ ایک الگ کوکر میں ہم نے ڈیر سو مر مستر ڈائل لیا ہے اور اسے اچھا سا گرام کرنے کے بعد ہیٹ کو ہم نے بلکل لو کر دیا ہے اب اس میں ہم ایٹ کریں گے کچھ ثابت مسائلے جس میں ہم نے لیا ہے یہاں پہ دیکھیں چار پسے پانچ ہری لائچی دس دانے کالی مرچ کے چار پانچ لونگ ہے تین دالچینی کا پیس ہے تین چار تیس پتہ ہے ون ٹیس پون زیرا ہے تو ان مسائلوں کو ایٹ کر کے کچھ سیکنڈ کے لیے ہلکا سا کریکل ہو جائیں دیں گے مسٹر ڈائل کے جگہ کوئی دوسرا آئر اگر آپ یوز کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں لیکن مسٹر ڈائل میں اس ریسیپی کا فلیور اور زائقہ بہت ہی زبردست آتا ہے ہمیشہ یہ مسٹر ڈائل میں ہی بنائی جاتی ہے تو یہ مسائلے ہلکے سے چٹک جائیں اس کے بعد اس میں تین میڈیم سائز کی پیاز ایٹ کرنا ہے سلائس کا ٹی وی اور ہلکا سا پیاز کو فرائی کر لینا ہے پیاز کو فرائی کرتے ہوئے دیکھیں ہلکا سا کلر آگیا ہے بس اس سے زیادہ ڈائرک نہیں دینا ہے ورنہ دال کا کلر بھی ڈائرک آ جائے گا اس کے بعد اس میں ہم نے قریب 600 سے 700 گرام اچھے سے واش کیا ہوا میٹ ایٹ کر دیں گے اور اچھی طرح سے اسے چلاتے ہوئے اس کا کلر چینج ہونا تک ہم نے اسے تین سے چار منٹ کے لیے آئل میں فرائی کر لینا ہے تو یہاں پہ گوش کو ہم نے اتنا بھون لیا ہے اس کا پانی بھی خوشک ہو گیا ہے گوش کا کلر بھی چینج ہو گیا اب اس میں ہم اٹھ کریں گے 1 ٹی بل سپن دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپن ہلدی پاورڈر کشمیری مرچ اٹھ کریں گے 1 ٹی سپن نورمال مرچ پاورڈر اٹھ کریں گے 1 ٹی سپن 1 ٹی سپن نمک اٹھ کریں گے لو ہیٹ پر کچھ سیکنڈ کے لیے ہم نے ہلکا سی سٹر کر لینا ہے تاکہ یہ مسالوں کا ہلکی سی بھنائی ہو جائے اور جلے بھی نہیں بس ان کا اچھا سا فلیور آ جائے اس میں اب اس کے بعد اس میں ہم نے 3 ٹی بل سپن اٹھ کرنا ہے ادھر کلیسون کا پیسٹ اور اب اچھی طرح سے اسے ملا دینے کے بعد 1 کپ پانی اٹھ کریں گے اور کوکر کو کور کریں گے گوشت کو گلانے کی حساب سے آپ نے پانی ڈالنا ہے جیسا گوشت ہے جتنے دیر گلانا ہے اسی حساب سے آپ نے اس میں پانی اٹھ کرنا ہے کوکر کو کور کرنے کے بعد ایک سی ٹی ہائی فلم پہ آنے کے بعد ہیٹ کو لو کر دیں گے اور قریب 15 منٹ ہم نے گوشت کو گلانے کے لیے لو ہٹ پے سے پکا لینا ہے تو یہاں پہ 20 منٹ پکا لینے کے بعد ویسل اٹھا کے کوکر کو ہم نے کھول لینا ہے اور سب سے پہلے ہم نے چیک کرنا ہے گوشت کتنا پرسنٹ گلہ ہے قریب 80 to 90 پرسنٹ تو 20 منٹ پکا لینے کے بعد دالوں کو بھی ہم نے دیکھئے اس طرح سے کوکر کھول گئے سب سے پہلے پوٹلی کو ایک سائٹ نکال کے ہٹا دینا ہے اس کے بعد اس میں تھوڑا سا پانی اٹھ کریں گے زیادہ نہیں اٹھ کریں گے زیادہ پتلی کر دیں گے تو یہ اچھے سے متھے گی نہیں بس آدھا کب پانی ڈالیں گے اور اسے چمس سے یا اسپیچولا سے یا پھر متھانی سے یا وزکر سے آپ کسی بھی چیز سے اچھی طرح سے اسے مت کے بالکل ایک جان کر لیں دالوں کو اچھی طرح سے گھوٹنا بہت ضروری ہے تو اسے اچھی طرح سے آپ گھوٹ لیجئے تو اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں دال اس طرح سے اچھی طرح سے گھوٹیوی ہونا چاہیے دیکھئے بالکل اچھے سے یہ میش ہو چکی ہے تو یہاں پہ مسالوں کا پورا پانی خوشک ہو گیا ایل الگ ہو گیا اب اس میں ہم دہی ایٹ کریں گے ہاف کپ یعنی ہنڈرڈ ایمل اور دہی ایٹ کر کے بھی اسے اچھے سے بھون لیں گے اور دہی ڈال کے بھی جب ہم نے اسے اچھے سے بھون لیا اس کے بعد تھوڑا پانی اس میں ایٹ کریں گے ایک کپ کے قریب اور میڈیم ہیٹ پہ اسے پکا لیں گے پانچ منٹ کے لیے اور پانچ منٹ بعد جب یہ اچھے سے اوپر روگن دکھنے لگے تب ہیٹ بند کر کے اس روگن کو ہم نے سیپرٹ کر لینا ہے اوپر گانیش کرنے کے لیے تو اس طرح سے تھوڑا روگن ہم نے کٹوری میں الگ سے نکال کے رکھ لینا ہے اور اب دوبارہ سے ہیٹ کو آن کر لینا ہے اور اس میں ہم نے دال کو ایٹ کر دینا ہے ساری دالیں ایٹ کرنے کے بعد ہم نے ایک کپ پانی اس میں ڈالنا ہے تو ایک کپ پانی ہم نے لیا تھا اور جو سوف دھنیا کی پوٹلی تھی اسے ہم نے اس میں ڈیپ کر کے اچھے سا اس کا سارا رس جو ہے نچوڑ لیا ہے تاکہ اس میں جو بھی فلیور تھا سوف دھنیا کیا وہ پورا آ جائے ہماری دالوں میں کیونکہ اس کا فلیور ہی دال کو بہت ہی زیادہ فلیور فول بناتا ہے تو یہاں آدھا کپ پانی ہم ڈال لیتے ہیں اور اس کے بعد اسے اچھی طرح چلاتے ہیں اس کے ٹھیکنے سرجس کر لیتے ہیں آپ نچوائس کے ساب سے دالوں کو تھوڑا سا پتلا یا گاڑا رکھ سکتے ہیں اور یہ دال جب تھنڈی ہو جاتی ہے تو یہ بہت ہی گاڑی ہو جاتی ہے اس لئے پکتے ٹائم آپ اسے تھوڑا پتلا ہی رکھیں تو زیادہ صحیح رہے گا بعد میں یہ اپنے آپ گاڑی ہوتی جاتی ہے اور اب اس میں ہم نے اٹ کرنا ایک انچ ادرک کی جولین کٹ ادرک اور چار سے پانچ ہری ویچ باری کٹی ہوئی اور تھوڑی کٹی ہوئی ادرک اور میچوں کو ہم نے گانش کے لئے بچا لینا ہے ون ٹی سپون گرم مسالہ بھی اٹ کر دیں گے اور اب اسے پکائیں گے لو ہیٹ پہ تقریباً دس سے بارہ منٹ کے لئے تو جتنا دیر یہ دھیمی آج پہ پکتی ہے لاسٹ میں وہ اتنا ہی اس میں اچھا زائقہ آتا جاتا ہے تو اچھی طرح سے اسے ملا دینے کے بعد لو ہیٹ کر کے ہم نے اسے دس سے بارہ منٹ کے لئے دھکے رکھ دینا ہے تو دس سے بارہ منٹ بعد دیکھئے اس طرح کی اس میں ببل سارا ہے یعنی یہ اچھی طرح سے پک چکی ہے اب ہم اسے سموک دیں گے اس کے لئے ہم نے ایک جلتا ہوا کوئلہ لینا ہے کٹوری لینا ہے اسٹیل کی اس میں رکھنا ہے کچھ ڈراب ہم نے اس میں دیسی کی یا بٹر ڈال دیں اس سے سموک بہت اچھا آتا ہے دیسی کی یا بٹر سے پاس منٹ کے لئے دھک دیا اچھا سموکی فلیور آ گیا اب کٹوری کو ہم نے ہٹا دینا ہے تو یہاں پہ دال کی رنگت بتا رہی ہے کہ دال اچھی طرح سے پک چکی دیکھ سکتے ہیں سائیڈوں سے اچھا سا روگن دیگھ رہا ہے اور دال کا کلر کتنا خوبصورت آیا ہے تو بس اب ہم نے اس میں ایک تڑکہ لگانا ہے تو تڑکے کے لئے یہاں پہ ایک پین میں پاس سے چھے ٹیبل سپن ہم نے دیسی گھی کو گرم کر لیا اس میں ایک میڈیم سائز کی سلائس کٹی بھی پیاز ایٹ کریں گے اور ہلکا سائز سے گولڈن فرائی کر لیں گے اس کے بعد اس میں ہم نے ایک مٹھی ہر دھنیا ڈال کے کچھ سیکنڈ کے لئے اسے بھی فرائی کر لیا بڑا اچھا سائز میں فلیور آتا ہے دھنیا کے ساتھ بھی تو اب اس تڑکے کے ساتھ دال کا ذائقہ اور بھی بڑھ جائے گا دال اور بھی ٹیسٹی اور زبردست ہو جائے گی تو بہت ہی ٹیسٹی اور مزیدار سی دعوت ہو لیے دال ہی اپنے گھر میں بنائیے اور چاول یا روٹی کے ساتھ آپ اسے سرو کیجئے تو آپ بھی بنائیے بہت ہی آسان اس ٹیپ کے ساتھ گھر میں یہ زبردستی دال گوش کی ریسیپی جو بہت ہی فیمیس ہے آپ اسے انجوائے کیجئے گا پورا فل گھر میں چاولوں کے ساتھ یہ بہت ہی پسند کی جاتی ہے بہت ہی چاولوں کے ساتھ اس کا کمبینیشن فیمیس ہے تو آپ بھی اسے اپنی پسند کے چاولی روٹی کے ساتھ انجوائے کیجئے گا ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کر دیں سیل پہ پہلی بار آئے تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں تاکہ آنے والی ریسیپیز کے اپڈیٹ آپ کو ٹائم پر ملتی رہت اپنا خیال لکھیں دعاوں میں یاد رکھیں ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ